بات درست دو یہ ہے کہ ہم نے چارٹر آب ڈمانڈ پہلے بھی اپنے باس کو اپنے سرکار کو دیا ہوا ہے آج بھی ہم اس چارٹر آف ڈمانڈ کے لیے آئے تھے سیکیٹری ایڈیوکیشن کی بیار پہ ایڈیشنل سیکیٹری صاحب اسپیچل سیکیٹری صاحب اور ڈیپٹی سیکیٹری صاحب جو ہمارے لیے ایترام کے لائک ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں انہوں نے ہم سے کوئی بات چیت کی ہے لیکن ہم کسی بھی فائنالائیزیشن پہ نہیں پہنچ سکے ہیں ہم آپس میں بات چیت کریں گے جو بھی بات چیت ہوگی ہم سائن والے کو بتا دیں گے ہماری فائنال ہے دو ٹوک میں ہماری بات ہے ہمارے آج مسائل حل ہوئے تو ٹھیک ہے نہیں ہوئے تو آج دمہ دمست کل اندر ہوگی ہم جائیں گے سی ایم آوس پہ جائیں گے ساتھ جن بھی آپ کو یاد ہوگا ہم یہاں یہی پریس کلپ رہے یہی وہ دھرتی ہے سندھ کی یہاں پر آئے ہوئے تھے گورنمنٹ آف سندھ نے ہمارے سارے مطالبے اگریر کیے تھے ان میں مہین جو مطالبے تھے اس میں بائیو بیٹر اپگریشن کے تھی جو بائیو بیٹر اپگریشن ہے ہم نے جو ڈیمانڈ ہے ہماری وہ وہ اس میں کنڈیشنل انکنڈیشنل ہو کیونکہ پہلے بھی ہمارے جو سسٹم میں بی پی ایس نو میں ہوئے تھے تو اس میں صرف ایک ہی شرط تھی کہ انٹر سیکنڈ کلاس میں ہو وہ آہ نائن گرن میں آ جائے گا جیسا کہ خود گورنمنٹ نے چودہ اسکیل میں ابھی اپاینڈمنٹ کیے پاچھا ہزار استاد اپا اپاینڈمنٹ کیے تو ہم مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آپگریشن جو دیں وہ انکنڈیشنل دیں اس میں صرف آپ نے جو اپاینڈمنٹ کیے اس میں ایک ہی کنڈیشن ہے جو بھی ایک ہی سیکنڈ کلاس ہوگا اس کو اپاینڈمنٹ کیا جائے گا جیسے کہ ہمارے جو بھی استاد بیہ سیکرڈ کلاس میں ہو ایک ہی کرڈیشن پہ اس کو اپگریشن دیا جائے نمبر دو جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ جو بائیومیٹرک ہے یہ جو کرپشن کے محاض کھلا ہوا ہے سیکرڈٹ میں یہ بائیومیٹرک استاد بیچارہ جس کا ایک پے سے جو چلا جلتا ہے اس کو کراچی کا چکر کشنور کا استاد اور پنوکل کا استاد جکب آباد کا استاد کراچی آکے اپنا ٹرانسفر کرا رہے جب آپ نے ڈیوز رکھے ہوئے ڈیوز رکھے ہوئے ڈائریکٹر رکھے اس کے پاس بھی ٹرانسفر کا کوئی آتھارٹی نہ ہو تو پھر یہ سسٹم کیسے چل سکے گا سیکرڈی ابھی ٹیم آئی ہے لیکن وہ کہے بات کرے بات تو ہمیشہ ہم کرتے بات سے ہم کبھی بھوکرے نہیں ہے لیکن ہم یہ مانگ رہے کہ ابھی جو ہمارے مطالعہ ان کے نوٹیفن میں کیا جائے گا تب تک ان چیزوں کا ہم نہیں مانے گی ابھی انشاءاللہ ہم نے ہم نے آید کر رکھا ہے آج ہم کسی بھی حالت میں سیمہ بھوک کریں گے بلا شک ہمیں لٹیوں میں لگائیں بلا شک ہمیں ایسو گیس لگائیں بلا شک ہمیں ویٹ وٹرکن لگائیں جیلوں میں ڈال دیں انشاءاللہ ہمارا جو آگے ٹارگٹ واسی ماؤت ہوگا جو انہوں نے مطالبات چارٹر اف دیمانڈ ہمیں دیا ہے ان میں ان کا فوکس ہے تین یا چار مطالب ہو گئے ٹھیک ہے اب ان سے میری بات چیز ہوئی ہے جو ان کے ریکویسٹ کی ہے کہ بھی اپنی کمیڈی جو بھی بنا کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارے ساتھ بیٹھے سیکٹری صاحب نے مجھے کہا ہے ان کے ساتھ بیٹھے جو منصر صاحب کی تشریف لے آئیں گے ایک سٹنگ کرتے ہیں اور ڈو اپل ہے انشاءاللہ یہ ہو سکتے ہیں جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں جن تو تین یا چار مطالبات ہیں انہوں نے دی ہمارے پر کیا ہوا ہے ہم نے اپنے بنیادی مسائل ہیں جیسے آپ ہمارے پر کیا ہوا حکومت نے مسائل اگری کر دیئے تھے لیکن اس کے باوجید مکر گئی اور آج پھر بھی ہم یہی کوئی نئے مطالبات نہیں ہیں ہم وہ ہی پرانے مطالب لے آ رہے ہیں کہ ہمارے جائز مطالبات ہیں جو چارٹ ڈیمانڈ اسپیشل سیکیٹری کو دیئے ہیں ان پر گھوڑ کیا جائے تاکہ ہمارے کو جو اجیند مسائل رہا جب آئے باقی تمام مسائل جو ہیں وہ بیل بیرک باز کے تیار ہیں اگر آج ہمارے مسائل نہیں سنو جاتے ہیں تو پھر ہمارے مرکزی قائدین جو حکم دیا ہے کہ دم آدم مست کلندر ہوگا نہیں آج ہم نے پورا آیت کیا ہے سب ایسے آئے جیسے آج ہم نے اپنے تشکیر کروا لیا ہے کہ ہم جب تک نولی پاپ نہیں آئیں گے ہم جب تک موٹری ہمارے ہاتھ نمی گا ان سے ہم یاد نہیں اٹھیں گے